پات پتن سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ملک میں دہشت گردی کی لحظ سیکیروٹری فورسز کا ملک دشمنوں کے گرد گھیرہ تنگ پاک فوج نے سرحد پار چھپے دشمنوں پر پہلی کاری ضرب لگا دی جماعت الہرار کے ڈیپٹی کمانڈر آدل باچا کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تربیتی کمپاؤنڈ اور چار کیم تباہ کر دیئے آٹھ دہشت گرد مارے گئے حملے میں دو کمانڈروں سمیت آٹھ دہشت گردوں کو واصلے جہانم کر دیا گیا آپ کو آگا کریں کہ ملک بھار میں دہشت گردوں کا پھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے پاک فوج نے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا ادھن کر لیا فیبر اجنسی اور محمد اجنسی سے متصل افکان علاقے میں پاک فوج دہشت گردوں پر کہر بن کر ٹوٹ پڑی فورسز نے صحت پار چھپے دشمنوں پر پہلی کاری ضرب لگا دی فورسز کی جانے سے پاکستان کے مختلف چہروں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملک بھی قردم جماعت الاحرار اور تحریک طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئے ساروائی میں جماعت الاحرار کے ڈیپٹی کمانڈر آدل باشا کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا فورسز کی بمباری سے ایک تربیتی کمپاؤنٹ اور چار کیمپ تباہ کر دیے گئے فورسز کی بمباری سے دو کمانڈر سمیت آٹھ دہشت گردی جہنم مباسد ہو گئے پشاور سے تازہ کرین خبر ہے جہاں پر محکمہ انصداد دہشت گردی کے جانے سے قلعہ میرے میں کاروائی کی گئی ہے قلدم تنظیم کے نام پر بھٹا طلب کرنے والا ملزم واجد گرکتار کیا گیا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اسی سے متعلق تفصیلات جانے گے نمائدہ وقت میوس خالد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد آگاہ کیجئے گا خالد سے مزید تفصیلات بھی جانے گے یہاں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے جہاں ہم اکمہ انصداد دہشت گردی کی کا میرے میں کاروائی کلدم تنظیم کے نام پر بھٹا طلب کرنے والا ملزم واجد گرکتار کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اسی سے متعلق تفصیلات جانے گے خالد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد آگاہ کیجئے گا اس کاروائی سے متعلق جی بالکل یہ پشاور میں محکم انصداد دہشت گردی نے کامیاب کاروائی کیا اور اس کامیاب کاروائی کے دوران کلدم تنظیم کا کارندہ جو کہ بتہ خور تھا اور بتہ وصول کر رہا تھا یہاں کلدم تنظیموں کے لیے اس کو حراست میں لیا گیا ہے سی جی جی ترجمان کے مطابق گریفتار دیشت گرد مختلف مقامات پر شہریوں کو شہریوں سے بتے کا مطالبہ کر رہا تھا تاہم آج ملزم تک رسائی حاصل کر لی جئی ہے اور ملزم کو کامیابی کے ساتھ حراست میں لیا گیا ہے جس کو مزید تفصیل کیلئے نابعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے شکریہ خالد الرحمان تفصیلات سے آغا کیا ادھر آس ستم گرد ہنر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے بترین دہشت گردی کے باوجود بھی درگاہ کلندر گرد دیوانوں کی آمد کا سلسل جاری ہے درگاہ میں سیکیورٹی کے انتہائی استعبت انتظامات کیے گئے ہیں اور انتظامے کی دانیفتی متاثرہ حیبسوں کی مرمت کا کام بھی جاری ہے ادھر آس ستم گرد ہنر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے بترین دہشت گردی کے باوجود بھی درگاہ کلندر پر لال کے دیوانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے درگاہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں انتظامیوں کی جانب سے متاثرہ حصوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے راول پنڈیس یہ اہم خبر ہے جہاں پر راول جیل کنارے سے لاش برامت ہوئی ہے لاش کی شناکت الطاف حسین کے نام سے ہوئی ہے الطاف کا تعلق چٹھا بختاورتی ہے مرہوم فشری کا کام کرتا ہے پولیس کیسا بتانا ہے جانباک شخص کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا پولیس کی طرف سے ایسا بتایا گیا ہے پولیس نے لاش قبضے ملے کر کارروائی شروع کر دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں راول جیل کنارے سے لاش برامت ہوئی ہے لاش کی شناکت الطاف حسین کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق الطاف کا تعلق چٹھا بختاورت سے تھا اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے محمد عویس ہمارے سطح میں موجود ہیں عویس اگاہ کیجئے گا جب بالکل اسلام آباد راول ڈیم کے قریب سے پچپن سالہ شخص کی لاش برامت ہوئی ہے پولیس حکام کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پچپن سالہ الطاف حسین نے مبجنہ طور پر خودکشی کیا جبکہ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پولی کلینک ہسپتال منتقل کر دی ہے الطاف حسین راول ڈیم میں فشری میں ملازم تھا اور جبکہ پولی کلینک ہسپتال میں لاش کا پوسٹ مارڈم کرایا جائے گا جبکہ ڈی ایس پی مجید خود موقع پر پہنچ گئے انہوں نے پولیس حکام کے مطابق جو لاش ہے وہ تحویل میں لے لیا جبکہ ان کے ورثہ کو بھی طلب کر لیا گیا بھلا لیا گیا ہے پوسٹ مارڈم کے بعد لاش جو ہے ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ پچپن سالہ شخص الطاف حسین نے پندہ ڈال کر خودکشی کی ہے جی شکریہ محمد عویس آپ نے بلیٹ کیا بات کریں گے کراچی کی ایک بار پھر تالہ توڑ گیروہ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں تالہ توڑ گروپ جہاں گی روٹ ایک نمبر سے دکانوں کے تالے کاٹ کر قیمتی سامان اور نکت رقم لے اڑا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ورک نیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان اگاہ کیجئے گا تالہ توڑ گروپ کا ابھی تک کراچی پولیس سے کوئی توڑ نہیں نکلا بلکل شہر قائب میں نکب زنی کی وارداتوں کا تسلسل جاری ہے تاہم اس وقت ہم جانگی روڈ ایک نمبر پر موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ رات گاہ نہ معلوم ملزمان نے متعدد دکانوں کے تالے کاٹ کر نکب زنی کی واردات انجام دیا ہمارا کیمرمن آپ کو دکھائے ایک یہ جو ہے وہ میڈیکل سٹور ہے جس کے رات گاہیں ملزمان نے دونوں تالے کنڈے کاٹے ہیں شٹ رکتے ہیں اور یہاں پر واردات انجام دیا صرف یہ ایک دکان بلکہ دیگر اور کوئی اور بھی جو ہے پر اس علاقے میں دکانیں موجود ہیں جہاں پر یہ رات گاہ نکب زنی کی واردات پیش آئی ہے ہمارا کیمرمن آپ کو دکھائے ایک دکان یہ بھی ہے جس میں جو ہے وہ ملزمان نے دکانوں کے جو ہے وہ کنڈے کاٹے ہیں یہ جو ہے وہ جنرل سٹور ہے یہاں پر سمان جو فروقت ہوتا ہے وہ بھی ملزمان لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اکب میں ایک حلوائی کی دکان ہے اور ساتھ ساتھ ایک کیٹرنگ کی بھی دکان ہے جہاں پر ملزمان نے واردات انجام دیا ہمارا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ کیٹرنگ کی دکان ہے یہاں پر کچن ہے جہاں پر دیگے موجود تھی دیگر قیمتی سمان موجود تھا ملزمان نے یہاں کے جو ہے وہ تعلے کاٹے ہیں کنڈے کاٹے ہیں یہاں پر بھی واردات انجام دیا تاہم پانچ دکان اس یہاں کے علاقہ مقین بتاتے ہیں جہاں جو ہے وہ رات کو ملجمان نے واردات انجام دیئے اسی نویت کی واردات کچھ روز قبل جو ہے وہ تاریخ روڈ پہ بھی پیش آئی تھی جہاں پر جو ہے وہ کلوٹ مارکٹ کی دکانوں کے تالے اور کنڈے کاٹ کر لاکھوں روپے مالیت پر مالیت کا سامان لوٹا گئے تھا یہ واردات کا تسلسل شہر قائد میں جاری ہے پولیس ملجمان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں بلکل کاثر دکھائی دیتی ہے تاہم یہاں کی جو دکان دار ہیں ان کی جانب سے پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے لیکن اب تک یہاں پر نہ ہی پولیس پہنچی ہے نہ ہی کوئی بیگر کانون رافظ کرنے والے دارے کے الکار یہاں پر پہنچیں تاہم پولیس نے ان کے بیانات کلم مند کر لی ہیں ان کا جو ہونے والا جو نقصان ہے اس کے ازالے سے بھی پولیس کو آگا کر دیا گیا ہے لیکن اب تک نہ کوئی کارروائی کی گئی ہے نہ ہی پولیس پہنچی ہے دیا مردلہ کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برباری کا سلسلہ جاری ہے ازتار کے بالائی علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارش سے ماسم سرد ہو گیا غزر کے بالائی علاقوں میں آنٹی سے روز بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے لبکہ میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش سے ماسم سرد ہو گیا ہے وادی ایکوئیٹا میں ہلکی بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی چمن میں بارش برسانے والی ہمائیں گزشتہ رات سے شمالی بلوچستان میں داخل ہو گئی ہیں شہر اور گردو نواح میں رات سے موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے پہاڑی ندی نالوں میں دوگیانی کا سامنا ہے اور میدانی علاقے زیرے آب آگئے ہیں پشین، زیارت، کان مہتزائی، کل عبداللہ میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے شمالی وقفے سے بارش اور بالائے علاقوں میں حلقی برپاری کا سلسلہ جاری ہے پشاور اور گردو نواح میں بوند آبادی سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ لوگ ورسہ اسلام آباد میں مادری زبان کا دو روزہ فیسٹیول سجایا گیا ہے جس میں ملک بھر سے عدیف موسنف اور شوہرہ شریک ہیں تقریب کا احوال جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز ایمن سیل سے زبانوں کے تحفظ کے لیے آج جو فیسٹیول یہاں پر سجایا گیا اس میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہیں سربت زارہ صاحبہ جو ہے سن سن کا تعلق ہے اور شائرہ بھی ہیں یہ بھی ہاں پر مہدین سے جانتے ہیں کہ کتنا اہم سمجھتی ہیں یہ اس طرح کے فیسٹیول کو اور کتنا اس پر زور دیتی ہیں کہ زبانوں کا تحفظ ہے اس کے لیے ایسے فیسٹیول کا انقاط کتنا ضروری ہے جی میں بتایا کہ بڑا خوبصورت فیسٹیول لوک ورسہ میں سجا ہے شیئری بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ کے زبان جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اس طرح کے فیسٹیول کا انقاط کتنا ضروری ہے میں سمجھتے ہوں کہ اپنی ثقافت کوئی بھی زبان کی ثقافت اور اس کے خوابوں کو باقی رہنے کے لیے اس کی مادری زبانوں میں بات کرنا ضروری ہے اس کی مادری زبانوں کا فروغ ضروری ہے کیونکہ خواب ہمیشہ اپنی زبان میں دیکھا جاتا ہے اور ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی یہ حق ہے اور ہر فرد کو جو زیروہ ہے جو خواب دیکھتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے جو کچھ لکھنا چاہتا ہے جو اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہے وہ سب سے خوبصورت ذریعہ اس کا اس کی ماں کی زبان ہے اور مادری زبانوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو ایک سترنگی جو ہے ہماری ثقافت کو ایک پانی ملے گا اور مزید اس میں ایک مضبوطی آئے گی ہم پاکستانی ثقافت کی بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ مختلف رنگوں سے مل کے بنی ہیں اور اس کے ہر رنگ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے خوبصورت بنانا ہے اور اتنا اچھا بنانا ہے کہ جب یہ دھنت دنیا کے سامنے پیش ہو تو یہ ہمارے پاکستان کی تمام زبانوں کے رنگوں کو لے کر ہو تو اس حوالے سے یہ مادری زبانوں کا ملہ یقیناً بہت اہم کام کر رہا ہے اس قسم کے ملے یقیناً ہمارے عدب کو ہماری ثقافت کو ہماری روایت کو فروغ دیں گے اور ان کے استحکام پہ بات کریں گے اور یقیناً پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بات کریں گے تو بہت ضروری ہے یہ بہت شکریہ آپ کا جب شرکا کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو فیسٹیویلز ہیں وہ زبان کا جو تحفظ ہے زبان کی جو بقاہ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہیں کہ قوموں کی شناخت جو اس کو زندہ رکھنے کے لئے جو ہے زبان کا تحفظ اپنی قومی زبان ہو مادری زبان ہو علاقائی زبان ہو اس کی شناخت اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے اس کے لئے یہ فیسٹیویل نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور شہری نہایت پرجوش انداز سے اس فیسٹیویل میں شریک ہو رہے ہیں